بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد السلام علیکم دوستو ایسٹرالیجر علی زنجانی ایک ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج ہم بہت ہی زبدست نگینے پہ گفتوکو کرنے والے ہیں جس کا نام ہے زرکون زرکون عربی زبان کے لفظ زر اور گون سے اخص کیا گیا ہے جس کے معانی ہے سنہری رنگ والا اس پتھر کا انگریزی نام زرکون ہے جو کہ جرمنی کے لفظ زرکون سے اخص کیا گیا ہے زرکون ایک نایاب پتھر ہے جو کہ بہت سے رنگوں میں مثلا نیلا پیلا نارنجی بھورا سبز بے رنگ اور سرک یعنی سب سے قیمتی رنگ میں دستیاب ہے مگر عوام الناس میں نیلے رنگ کا زرکون بہت مقبولیت اختیار کر چکا ہے بے رنگ زرکون ہیرے سے کافی حد تک مماثلت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ کئی سالوں سے اس کا استعمال ہیرے کی نکل کے طور پر بھی ہوتا آ رہا ہے یہ بہت سے دوسرے پتھروں سے بھی کافی مشابت رکھتا ہے لیکن اس کی آتشی دمک اور ڈبل ریفریکشن اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے سرخ زرکون کو ہائی سنت کا جاتا ہے جو کہ روحانی اعلاج میں مددگار ثابت ہوا ہے زرکون زمین کے نیچے تیہ میں ہر جگہ پائے جاتا ہے اس پتھر کا کیمیائی فارمولا زیڈ آر ایس آئیو فور زرکونیم سیلیکیٹ ہے قدیم زمانوں میں زرکون پتھر کو اس کے مالک کے لیے خوشحالی لانے آرام و سکون اور عزت و حکمت میں اضافے کا باعث سمجھا جاتا تھا اب اس کے خواست اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے شہد جیسی چمک رکھنے والا یہ پتھر چار کیمیکلز سلیکا، مگنیشیم، پلاتینیم اور کیلشیم سے مل کر بنا ہے زرکون پتھر کے سخت پن کا سکیل چھ اشاریہ پانچ سے لے کر سات اشاریہ پانچ ہے اور یہ شفاق سے مبہم کی شکل اختیار کر لیتا ہے جبکہ ہیرے کے سخت پن کا سکیل دس ہے یہ کسیف ترین جہرات میں سے ایک ہے اس کی کسافت تین اشاریہ نو تین سے لے کر چار اشاریہ سات تین ہے اور ہیرے کے مقابلے میں یہ پتھر پچاس فیصد کسیف ہیں اس کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیرہ اور زرکون یکسان سائز میں موجود ہیں اور اگر ہیرے کا وزن ایک کیرٹ ہے تو زرکون کا وزن تقریباً ایک اشاریہ پانچ کے رات ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے افراد زرکون پتھر کو پہن سکتے ہیں اس پتھر کا حاکم سیارہ مشتری اور پیدائشی مہینہ دسمبر ہے اس لیے دسمبر میں پیدا ہونے والے لوگ اس کو پہن سکتے ہیں اور اس قیمتی پتھر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ پتھر برج جدی اور برج سملہ والوں کے لیے بھی مبارک سمجھا جاتا ہے زرکون پتھر کہاں کہاں دنیا میں پایا جاتا ہے یہ پتھر دنیا کے بیشتر ممالک میں دستیاب ہے مگر جن ممالک میں یہ کسیر مقدار میں پایا جاتا ہے اس میں جنوبی افریقہ، امریکہ، یکرین، انڈیا، آسٹریلیا، برازیل اور چائنہ شامل ہے دوسرے ممالک میں بھی اس کی کانکنی کی جاتی ہے مگر بہت تھوڑی مقدار میں قیمتی زرکون کی کسیر مقدار ایشیا میں پائی جاتی ہے جبکہ سنتی زرکون آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے اصلی زرکون کی پہچان اور اس کی خرید کس طرح سے کی جائے بہت سے پتھروں سے مشابت کی بنا پر اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصلی زرکون عام طور پر الو یا باز کی آنکھ جیسا ہوتا ہے اور اصلی زرکون کو اگر گائیں کے دودھ میں رکھ دیا جائے تو دودھ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے زرکون مقامی مارکٹ میں عام دستیاب ہے لیکن آپ کو یہ پتھر صرف معروف ڈیلر سے ہی خریدنا چاہیے کیونکہ دھوکہ دہی عام ہے اور کوئی بھی آپ کو زرکون کی بجائے شیشے کی مانت مادنیات فروغ کر سکتا ہے زرکون کے اثرات ان کے رنگوں کے مطابق کیا کیا ہوتے ہیں اگر ہم بے رنگ زرکون کی بات کریں تو یہ سوچنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے اور ذہنی نفاست کو فروغ میں مدد دیتا ہے پیلے زرکون کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اقل مند پرسکون نیند اور محبت حاصل کرنے اور جنسی طاقت بڑھانے میں مدد دیتا ہے سرخ زرکون زخم کو جلد بھرنے درس سے راحت پانے اور مختلف امراض سے نجات دلانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے سبز زرکون کی اگر ہم بات کریں تو مادی خوشی کے ساتھ ساتھ سماجی ترقی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے نیلا زرکون ذہن اور جذبات کو مستحکم کرتا ہے گلاوی زرکون کی بات کریں تو یہ پورا سرار تجربات کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے پھر اس کے بعد بنفی زرکون کو دیکھیں تو یہ مالی خوشی اور کامیابی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں مددگار ہے بھورا زرکون پنیاد مضبوط کرنے اور مرکز پہ قائم رہنے میں مدد دیتا ہے پھر اس کے بعد نارنجی زرکون کو دیکھیں تو یہ خوبصورتی بڑھانے حاصدوں سے بچانے اور محفوظ سفر کرنے میں مددگار ہے زرکون کے فوائد کیا کیا ہیں زرکون شفایابی کی علامت ہے اس کے اگر ہم فوائد دیکھیں تو یہ دولت تو جائدات اور اولاد کا سکھ لاتا ہے عزت و وقار میں اضافہ کا باعث بنتا ہے دشمنوں کے خوف سے راحت دلاتا ہے اور دشمنوں پر فتح دلاتا ہے زرکون مسائل اور رکاوتوں کو بھی دور کرتا ہے بہت سی محلک بیماریاں جیسے دمہ، الرجی، جگر کی خرابی اس کے اوپر بھی یہ باثر ہے یہ پتھر خوابوں اور تصوراتوں کو واضح کرنے میں مدد دیتا ہے زرکون پہننے والی خواتین بہ آسانی دوسری خواتین سے برتری حاصل کر سکتی ہیں یہ پتھر خاندان میں اتفاق پیدا کرتا ہے اور ہم آہنگی لاتا ہے اس لئے اس کو گھر میں رکھنا فائدہ دیتا ہے زرکون کی حفاظت کس طرح سے کی جائے؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس پتھر کی چمک کم ہونے لگتی ہے اس لئے اسے پالش کرواتے رہنا چاہیے زرکون کا رنگ تیز روشنی یا حدد سے متاثر ہو سکتا ہے لہٰذا اسے تیز روشنی اور حرارت سے بچائیں الٹرا سونک کلنزر اس کی سطح کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے اس کو سابون والے گرم پانی سے ہی صاف کیا جائے زرکون کو مہینے میں ایک بار خوشک سمندری نمک میں بھی رکھ دینا چاہیے تاکہ یہ بیک وقت ڈسچارج اور ری چارج ہو سکے زرکون جوہرات کو محفوظ کرنے کے لیے اسے دوسرے جوہر سے الگ ایک نرم کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں تاکہ اس کی سطح پر کوئی خراش یا رگڑ کے نشان نہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ